کہانیاں رومانچ اور رہس ایک تالی دو تالیاں ایک دن ایک نو ویواہت دمپتی پروتہ روحن کے لیے پہاڑوں پر جا پہنچے اس دن جب سورے است ہونے لگا ان کو لگا کہ جیسے وہ راستہ بھٹک گئے تھے پتنی کو کچھ زیادہ ہی چنتہ ہونے لگی تھی لیکن اس کا پتی اس کو آشواشن دینے کے پریاس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ واپس اپنی کار تک پہنچ جائیں گے وہ دونوں گھنٹوں چلتے رہے پرنت وہ نہیں جان سکے کہ وہ کہاں تھے اور ان کی کار کہاں پر تھی اندھیرہ ہو رہا تھا اور دونوں ہی بہت ہتاش ہو چکے تھے نہ تو ان کے پاس کوئی نقشہ ہی تھا اور نہ ہی دشا شوچا کی یمتر کم پاس ہی تھا ان کو آس پاس کے سبھی پیڑ ایک جیسے ہی دکھ رہے تھے وہ آشاک ہو چکے تھے اور ایک اس تھان پر بیٹھنے ہی والے تھے کہ تب ہی اچانک انہوں نے دور ایک لکڑی کا پرانا سا کیبن دیکھا اس کیبن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ پہلے وہاں روگ رہتے رہے ہوں گے اس کیبن کو بہت سمیں سے پریوگ نے ہی کیا گیا تھا اس کیبن کی کچھ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور چھت کی بہت سی ٹائلیں بھی نکل کر نیچے گر گئی تھی پتی نے دروازے پر دستک دی پرنٹو کوئی جواب نہیں آیا جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھل گیا کیبن کے اندر سے بھی بہت بڑی حالت میں تھا فرش پر دھول کی ایک تہ جمی ہوئی تھی اور فرنیچر کے نام پر صرف ایک کرسی اور میج ہی تھے عجیب سی گند تھی اس کیبن کے اندر چھت اور دیواروں پر رنگ سے بہت سے چطر بنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے عجیب عجیب سے رنگ سے جگہ جگہ پر لکھا ہوا تھا مرتیو 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 ہر طرف دیواروں پر رنگ سے یہی شبد بار بار لکھا گیا تھا پتی پتی تو بہت ہی گھبرا گئے کاپتے ہاتھ سے پتی نے دیوار کو چھو کر دیکھا تو پایا کہ وہ رنگ ابھی بھی گیلا تھا اس کا مطلب تھا کچھ ہی سمیں پہلے اس رنگ کا پریوک کیا گیا تھا کیونکہ دونوں کے پاس کوئی وکلپی نہیں تھا اس رات کے اندھیرے میں وہ اس کیبین میں ہی رہ گئی وہ جانتے تھے کہ رات کے سمیں ان پہاڑوں پر خطارناک جنگلی جانور گھوما کرتے تھے انہوں نے رات اس کیبین میں ہی بیتانے کا نینے لیا وہ شیڑیاں چڑھ کر اوپر کی منجل پر گئے تو پایا کہ جمین پر بچھی کارپٹ کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا پتی پتی نے خود کو ایک پرانی کارپٹ سے ڈھک لیا اور آرام کرنے لگے کچھ ہی دوئر میں دونوں سو گئے آج ہی رات کے کچھ سمیں کے بعد عجیب عجیب آوازوں نے پتی پتی کو جگہ دیا ان کو ایسا لگا کہ ان کے کیبین کے باہر کوئی حلچل ہو رہی تھی پتنی نے اپنے پتی سے کہا کیا تم نے وہ باہر سے آ رہی آواز سنی مجھے لگتا ہے باہر کوئی ہے پتی نے کچھ دیر دھیان سے سننے کا پریاس کیا پر انتو اس کو تو کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی پھر بھی وہ بستر سے نکل کر کھڑکی کی طرف گیا باہر بہت ہی اندھیرہ تھا اس نے کھڑکی کھول کر اپنا سر باہر نکالا اور ڈرتے ڈرتے کہا کون ہے وہاں کوئی جواب نہیں آیا وہ واپس اپنی پتنی کے پاس آنے ہی والا تھا کہ اس کی پتنی نے کہا شاید کوئی ایسا لکھتی ہو باہر جو بولنا سکتا ہو پتی پھر سے کھڑکی پر گیا اور پھر جور سے پوچھا کیا باہر کوئی ہے اگر ہاں میں اتر ہے تو ایک تعلی بجاؤ اور نہیں ہے تو دو تعلیہ بجاؤ تب ہی اجانہ کو اس کو ایک تعلی کی جور کی آواز سنائی دی پتنی اپنی پتنی کی طرف آشتر سے دیکھ کر کہا تم نے بلکل ٹھیک سوچا تھا باہر کوئی ہے پتی نے پھر سے کھڑکی سے باہر اپنا سر نکال کر اندھیرے میں دیکھنے کا پریاس کیا پر کچھ بھی نہیں دکھا اس نے پھر کہا کیا تم اس کیون کے مالک ہو باہر سے دو بار تعلی بجھنے کے آواز آئی اس کا مطلب نہیں تھا پتی نے پھر پچھا کیا تم آدمی ہو اس بار پھر سے دو تعلیوں کی آواز آئی تو پھر تم ایک عورت ہو ایک بار پھر سے دو تعلیوں کی آواز آئی کیا تم انسان ہو پھر سے تعلی دو بار بجی پتی کی تو روح کام گئی اس کے لیے تو سانس لینا ہی کٹھن ہو گیا پر پھر بھی اس نے کسی طرح پوچھی لیا کیا تم یہاں اکیلے آئے ہو دو تعلیوں پھر سے بجی تم کتنے لوگ ہو ایک کے لیے صرف ایک تعلیو جانا تب ہی اچانا کہ ایک ساتھ ہزاروں تعلیوں بجنے لگی پتی وہیں کھڑکی کے پاس گر کر بے ہوش ہو گیا پر اس کی پتنی نہیں جان سکی کہ کیا ہوا تھا بہت بہت شکریہ یا یا یاБہت چیہ salty جانس اپدے ہو یا 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 مینا دو تیارikal خمید دو تیار случай دو تقویر موسیقی